بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں امید کرتی ہوں آپ بالکل ٹھیک ہوں گے اللہ فاق آپ کو حالترہ کی بیماری اور پریشانیوں سے بچائے آمین سم آمین آج ہم ککنگ ہوم میں نمک پارے بنانے کی ریسیپی شیئر کریں گے ایک دم بزار جیسے آپ کی نمک پارے بن کر تیار ہوں گے جب آپ اسے میرے بتائے ہوئے میتھٹ سے بنائیں گے بہت ہی کرنچی بنے ہیں میں آپ کو توڑ کر دکھاتی ہوں یہ کتنے خستہ بھی ہیں کرنچی بھی ہیں کرارے بھی ہیں تو چلیے اسے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں نمک پارے بنانے کیلئے ہمیں سب سے پہلے آٹا تیار کر لینا ہے تو ہم یہاں پر ایک کپ میدہ لیں گے اور ساتھ ہی اس میں ون ٹیبل سپون گھی ایٹ کریں گے آپ دیسی گھی بھی یوز کر سکتے ہیں یا پھر ویجیٹیبل گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں ون فور ٹی سپون اچوائن ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون نمک ایٹ کریں گے ون فور ٹی سپون جیرہ ایٹ کریں گے اب ہم اسے مکس کریں گے اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کا ایک موین تیار کر لیں گے جتنا اچھا موین بنتا ہے اتنے ہی اچھے ہمارے نمک پارے بن کر تیار ہوتے ہیں یہ دیکھئے اس کو ہم جب مٹی سے باندھیں گے تو یہ اس طرح سے بننا شروع ہو جائے گا تب سمجھ لیچئے کہ آپ کا گھی اچھے طریقے سے مکس ہو گیا ہے ہمیں اس کا ڈو تیار کرنا ہے تو میں نے نورمل تیمپریچر کا پانی لیا ہوا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے اور اس کا ٹائٹ یعنی کہ سٹیف ڈو تیار کریں گے ایک ساتھ پورا پانی نہیں ڈالیں گے تھوڑا تھوڑا ڈالیں گے اور اس کو سمودھ کریں گے چار پانچ منٹ اچھے سے گون لیں گے جب یہ بلکل سمودھ ہو جائے گا تب ہم اس کے اوپر اوئل اپلائی کریں گے تاکہ اس کی اوپری پرت نہ سکے اس پر پپڑی نہ جمیں اب اسے ڈھک کر رکھ دیتے ہیں 20 سے 25 منٹ کے لیے جسے کہ اس میں الاسٹی سٹی پیدا ہوگی ادھر ہمارے آٹے کو رکھے ہوئے 20 سے 25 منٹ ہو چکی ہیں اس میں تھوڑے سے پنچ اور لگائیں گے اور اس کو اور زیادہ سمودھ کر لیں گے اور اس کو ہم دو حصوں میں ڈوائیڈ کر لیں گے آپ اس کو ایسے بھی بیل سکتے ہیں لیکن پھر آپ کو اسے بہت بڑا بیل نہ ہوگا اگر آپ اس کو دو حصوں میں ڈوائیڈ کر لیں گے تو پھر آپ کو آسانی رہے گی لیکن آپ کے لیے جیسا کنوینینٹ ہو ویسا آپ کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے اس کو دو حصوں میں ڈوائیڈ کر لیا تھا اب ہم نے اس کو بیل لینا ہے ہم اس کو چپاتی جیسا ہی بیلیں گے بیلن پر آپ چاہیں تو ہلکا سا اوائل اپلائی کر سکتے ہیں جسے کہ یہ چپکے گا نہیں تو یہ دیکھئے میں نے اس کو چپاتی جیسا ہی بیلہ ہے ہلکا سا اس میں موٹا پن ہے چپاتی کے ایک امپیٹا بلی لیکن بہت زیادہ موٹا نہیں ہے اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ نے اس کو پتلا ہی بیلنا ہے اب ہم نے اس کو کٹ کر لینا ہے نائف کی مدد سے یہ والی سٹیپس ہم نے تھوڑی پتلی کاٹ لی ہے اور جو ہم اسے کروس کر کے کٹیں گے اس میں تھوڑا سا گیپ دے کے پھر کٹیں گے جسے کہ اس میں نمک پارے کا ایک دم پرفیکٹ شیف آئے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں نمک پارے ہمارے تیار ہے فرائے کرنے کے لیے یہاں پر کڑھائی میں میں نے میڈیم فلیم پر اوائل کو گرم کر لیا ہے جب اوائل پروپر میڈیم ہوت ہو جائے گا تب ہم گیس کی فلیم کو لو کر دیں گے ہمیں نمک پاروں کو لو فلیم پر فرائے کرنا ہے اس کی جو آج ہے وہ تیز نہیں ہونی چاہیے ورنہ یہ باہر سے تو پک جائیں گے لیکن اندر سے ٹھیک سے نہیں پک پائیں گے اور اچھے سے کرکرے اقرارے نہیں ہو پائیں گے تو یہاں پر میں نے گیس کی فلیم کو لو اور میڈیم کر دیا ہے اب ہم اسے دھیمی آج پر فرائے کر لینا ہے تو لو ٹو میڈیم فلیم پر ہم اسے ساتھ سے آٹھ منٹ تک فرائے کریں گے اس کی سائیڈ بدلتے رہیں گے تاکہ اس میں دونوں سائیڈ سے اچھا سا کلر آ جائے تو یہاں پر میں نے اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پر ساتھ سے آٹھ منٹ تک فرائے کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا سا کلر آ چکا ہے ہمارے نمک پارے میں ایک دم گولڈن اور کریسپ ہو چکے ہیں یہ اب ہمیں ان کو نکال لینا ہے اور ان کو پھلا کر کسی ٹری وغیرہ میں رکھ دیں گے تو اس طرح سے ہمارے خستہ اور قرارے نمک پارے بن کر تیار ہیں یہ کتنے خستہ بھی ہیں کرنچی بھی ہیں قرارے بھی ہیں بہت اچھے نمک پارے بن کر تیار ہوئے ہیں ضروری سے ٹرائے کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کے نمک پارے کی یہ ریسپی کیسی بنی آئی ہوب آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی لائک کمنٹ سبکرائب کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ